کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے الزام عید کیا کہ بی جے پی حکومت نے ملک میں 30 فیصد اقلیتی طبخات کو نظر انداز کر دیا ہے بی جے پی کے مرکز میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے اقلیتوں پر مظالم میں اضافہ ہوا اور ان کی ترقی سے موڈی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں کانگریس پارٹی کے ٹریننگ کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ علاقہی جماعتوں نے ملک میں عوام کو مایوس کر دیا ہے زیادہ تر علاقہی جماعتوں کی واحد پولیسی موقع پرستی ہے تیاریس کے کوئی اصول و زوابط نہیں ہے صرف اقتدار میں برخرار رہنا اس کا این مقصد ہے جس کے لئے عوام کو وعدوں کی ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ گاندھی جی کے قاتل بی جے پی اور آر ایس ایس میں اور ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلاتے ہوئے اکثریتی طبخے کا ووڈ بینک مستحکم کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی پنڈک جواحلال نہرو کی خدمات اور ان کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہی ہے اسی مقصد سے ساوکر کو دیش بھک کے طور پر عوام میں پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کی بھلائی کو اولین ترجیح دی ہے متحدہ آدھر پدیش میں کسانوں کے تمام خرججات معاف کرنے کا سہرا کانگریس کے سجاد لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اصولہ پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا پرخہ پرست طاقتوں سے کانگریس نے کوئی مفاہمت نہیں کی اتم کماریدی نے الزام آئیت کیا کہ بی جے پی ملک کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی اور سنگ پریور کے نظریات رکھنے والوں کو مجاہدین آزادی کے طور پر پیش کرنے کی تیاری ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس ملک کی جدوجہد آزادی میں حصہ داری کا کوئی ثبوت نہیں ہے سنگ پریور کے نظریات سے تعلق رکھنے والوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ نہیں لیا لیکن مرکزی حکومت ملک کی نئی تاریخ رخم کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ بی جے پی ملک میں فرخہ وارانہ منافرت کو پھیلا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے دستوری اور خانونی اداروں کو تباہ کر دیا اور ان کی کارکردگی متاثر ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی برسر اختیار آنے کے بعد میڈیا کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کو ختم کر دیا ہے انہوں نے پارٹی خائدین اور کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس کے سیکیولر نظریات سے عوام کو واقع کرائے